دوستو نمسکار میں ہوں رام سنگھ تومر اور آپ لوگوں کا سواگت ہے ایس آر ہاؤس ورکنگ بلوگ میں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکان سے جڑے کوئی بھی کام ہوں گے جیسے واتر ٹینک کا آج کا وصہ یہی ہے کہ واتر ٹینک میں ہم کوئی ہم کیس پرکار تیار کرتے ہیں اور واتر ٹینک کا ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس ٹینک میں کتنا پانی آ سکتا ہے یعنی کہ ایک واتر ٹینک میں کتنے لیٹر پانی آئے گا اس کا ہم کس پرکار پتہ لگا سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم ٹوٹل خرچہ دیکھیں گے کہ ایک واتر ٹینک کو تیار کرنے میں ہمارے کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں اور پلس اس کا مٹیریل کتنا لگتا ہے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ایک مجبوط واتر ٹینک بنانے کے لیے ہمیں اس کی تیاری کس پرکار رکھنی چاہیے اس میں سریعہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے یا اینٹ کا واتر ٹینک بنائیں تو سب سے پہلے ہم اسی وسائے میں بات کر لیتے ہیں کہ واتر ٹینک بناتے کس پرکار ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا نسان دیتے ہیں اور اس کے بعد لیور اس میں خدائی کرتی ہے لیکن جیسے ہی خدائی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں سب سے پہلے نیچے جالا باندھا جاتا ہے یعنی کی سریعے کا ایک جال ہوتا ہے اور سائیڈ میں بھی سریعے کھڑے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پر مٹی بہت زیادہ ٹائٹ تھی یعنی کی ٹوٹل پتھر ہی نکلا ہوا ہے بڑی مشکل سے یہاں پر چار یا پانچ فٹ کی خدائی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پر سریعے کو روائٹ کرنا صحیح نہیں تھا اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر بنا سریعے کا واتر ٹینک بنایا ہے اب اس کی سائیڈ جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کی سائیڈ میں ایک فٹ کی چوڑائی رکھی ہوئی ہے جو آر سی سی کر رہے ہیں اس میں ایک فٹ کا بجری ہم نے ڈالا ہوگا ہے پلس اس کے بیچ میں پتھر بھی ڈالے گئے ہیں یہاں آر سی سی ٹینک پن رہا ہے تو یہاں دیوار سے اچھا مجبوط مانا جاتا ہے کیونکہ دیواروں میں صرف چنائی کی جاتی ہے اور لاشٹ میں اندر باہر سے پلستر کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں مجبوطی کا کام ہے اگر آر سی سی کر رہے ہیں تو دیوار سے زیادہ مجبوط رہے گا اس کی سائیڈن کھلنے کے بعد اس میں اندر اندر سارا پلستر ہوگا پلستر کے بعد اس میں بھولا لگایا جائے گا اس کے بعد اس میں لینٹر کی ڈھلائی ہوگا اب ہم بات کریں گے کہ اس وارٹر ٹینک میں کتنا پانی آئے گا یا کیسے پتا کریں گے تو چلیے میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے اس کی لمبائی نہ پیئے یہاں دس فٹ ہے اس کی چوڑائی نہ پیئے یہاں پانچ فٹ ہے اور اس کی بعد میں گہرائی نہ پیئے جو تین فٹ کمپلیٹ ہے جس میں ہمیں نیچے کا فرس چھوڑ دینا ہے اور اوپر کا لینٹر چھوڑ دینا ہے بیچ میں اندر اندر کی جگہ کو ناپنا ہے اب ہمیں ان تینوں کا ایک دوسرے سے گناہ کر دیں گے تو ایک سو پچاس کیوک فٹ یا گھن میٹر آئے گا اب یہاں پر میں ایک فارمولہ دیتا ہوں اس فارمولے کو یاد رکھنا آپ ہمیشہ کہیں پر بھی پانی کا ٹیمک ہوگا اس کا پانی کا کتنا لیٹر پانی ہے اس کا پتا کر سکتے ہیں فارمولہ یہاں ہے کہ ایک کیوبک فٹ برابر اٹھائیس دسملہ اکتیس لیٹر ہوتا ہے تو ایک سو پچاس میں ہم اٹھائیس دسملہ اکتیس کا گھنہ کر دیں گے تو چار ہزار دو سو چیلیس دسملہ پانچ لیٹر تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا لیٹر پانی آیا ہے چار ہزار دو سو چیلیس لیٹر پانی اس میں آ جائے گا جو ایک فیملی کے حساب سے بہت زیادہ ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو فیملی کا میمبر ہوتا ہے وہ ایک دن میں ایک سو پیتیس لیٹر پانی کا خرچہ کرتا ہے یدی آپ کے گھر میں چار میمبر ہیں تو ایک سو پیتیس کا گڑا چار میں کر دیں گے تو پانسو چالیس لیٹر آئے گا یعنی کی ایک دن کا خرچہ پانسو چالیس لیٹر آتا ہے اور یہ چار ہزار لیٹر آپ کے پریبار کے لیے کافی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اتنا ٹینک تیار کرنے میں ہمیں کتنا پیسہ لگے گا یا کتنا خرچہ آئے گا یہاں مٹریل لگنے والا ہے سینڈ یعنی کی ریت جو ایک ٹرالی ستر فٹ کی ہوتی ہے اس کا جو ریت ہے یہاں پہ چھ ہزار روپے کی ایک ٹرالی ملتی ہے دوسرا ایگریگیٹ جسے ہم گٹی بولتے ہیں یہاں بھی ایک ٹرالی لگے گا جو یہاں پہ چار ہزار روپے کا آتا ہے سیمنٹ کی بات کریں تو بیس بیک سیمنٹ لگے گا جو چار سو روپے کے سمسنگ یہاں پر آتا ہے تو آٹھ ہزار روپے کا ہوگا اسٹیل یعنی سریعہ کی بات کریں تو ایک کانٹر سریعہ یہاں پر لگے گا جو چھ ہزار پانچ سو روپے کا آتا ہے اگر لیور مستی کا چار دیکھیں تو یہ آٹھ ہزار ساڑھ ساتھ ہزار تک یہاں پہ یہ کام ختم ہو جائے گا تو دوستو ٹوٹل خرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں 32-33 جار کے سمسنگ یہاں کام ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ایک کمنٹ کیجئے اگر اچھا لگا ہے تو ایک لائک کیجئے اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو دھنواد